بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قوم لوت پر کونسا عذاب نازل ہوا اور کن گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اس پر آج بات کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر اس پر بڑی تفصیل سے پوری امت مسلمہ کو اگاہ کیا گیا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے حضرت لوت علیہ السلام کے عزیز تھے تو یہ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بستی سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے مصر سے فرستی جانے لگے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ صدوم بستی کے انتر جائیں اور چونکہ وہاں کے لوگ جو ہے قوم وہ بہت گناہوں کے اندر مبتلا ہے ان کو واضح نصیحت کریں تو حضرت لوت علیہ السلام اس صدوم بستی کے طرف روانہ ہو گئے جان انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایسے گناہ ہو رہے تھے کہ جو اس سے پہلے کبھی گناہ انسانیت نے نہیں کیے تھے اور وہ گناہ ایسے تھے کہ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی حاضرت پوری کرتے تھے اور ننگے ایک دوسرے کے سامنے ہونا ان کے لیے کوئی گناہ نہیں تھے ان کا شوق تھا بلکہ وہاں سے جو لوگ مسافر گزرتے جو خوبصورت لڑکا گزرتا اس کے ساتھ بھی وہ گناہ کبھیلہ کا ارتکاب کرتے یہ شہر بہت بڑی دلگوں پر معمول تھا تو اس بستی کے اندر حضرت لوت علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ کا خوف کرو اللہ کے عذاب سے گرو تم ایسے وہ کام کر رہے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیے کسی انسانیت نہیں کیے جب اللہ تعالی نے آپ کو عورتیں دی ہیں آپ کے نکاہ کے اندر تو اس کو استعمال کرو لیکن وہ عورتیں چھوڑ کر لڑکوں پر اپنی حاجت پوری کرتے تھے تو حضرت علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو وہ قوم ان کا مزاک اڑانے لگ گئی اور قوم نے کہا کہ یہ کہا سے دیوانہ آ گیا تو اس قوم نے جب کوئی عبرت حاصل نہ کی الٹا قوم نے حضرت علیہ السلام کو کہنا چلو کر دیا کہ جاؤ لے آؤ عذاب کہاں عذاب آتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھا لیے کہا یا اللہ میں نے تو بڑی ان کو کوشش کی ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گناہ چھوڑ دیں مگر یہ قوم گناہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہدایت مل جائے مگر یہ تو ہدایت کا بھی مزاک اڑا رہے ہیں یا اللہ اب تو ہی فیصلہ فرما دے تو یاد رکھئے گا جب اللہ تعالیٰ کے لاتھی بڑی بے آواز ہے جب اس کی قوم یا انسانیت نافرمانی کرتی ہے تو انہ بچہ ربی کا لشدید اس کی شدید بڑی زبردست ہے بڑی سخت ہے وہ پکڑنے پہ نہ آئے تو نہ آئے جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر ایک طرف حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے نبی جب اس قوم کے لیے عذاب کی بدعا کر دے تو پھر آپ اندازہ کریے کہ اس قوم کا کیا حشر ہوگا تو اللہ رب العزت نے فوراں فرشتوں کو بھی دیا فرشتے جو کہ حسین و جمیل لڑکوں کی شکل کے اندر آئے تو آپ کی بیوی جو وہ بھی ان منافقین کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو اس جرائم میں ملوث تھے اور آپ کی بیوی والا نے جا کر اس قوم کو ادا کیا کہ میرے گھر کے اندر پڑے خوبصورت لڑکیں مہمان آئے ہیں تو یہ ساری قوم اس طرف آگئی کہ حضرت لوت علیہ السلام کو کہا کہ یہ لڑکیں ہمارے حوالے کرو تو آپ نے بڑا خوف ہوا دل کے اندر کہ یہ مجھے شرمندہ کریں گے مہمانوں کے سامنے تو لہٰذا انہوں نے بڑا قوم کو سمجھایا کہ جانے دیں اس گناہ سے بچے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے میرے یہ مہمان ہے مجھے ان مہمانوں کے سامنے یہ رسوا نہ کرے تو اس وقت فرشتوں نے کہا اے لوت آپ کے فکر ہو جائیے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگا سکتے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے سوڑی ہی دیر کے بعد صبح ہونے والی ہے آپ اس سے پہلے پہلے اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائے اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے لیں مگر آپ کی بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس پر بھی عذاب نازل ہوگا تو میرے بھائیو دیکھئے اپنی فیملی کے ساتھ جانے لگے تو ادھر سے اللہ رب العزت کا غصہ اتنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا اس کے بعد حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروں سے نیچے تک تیہ سے اس بستی کو اٹھایا اوپر تک لے کر گئے کہ جہاں پر مرغے اور کتوں کے آوازیں بھی لوگ سن رہے تھے تو اوپر سے پلٹ کر زمین کے اندہموں ان کو کر دیا اور پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پر اس انسان کا نام لکھا ہوا تھا حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بیوی واہلا کہ اس پلٹ پہ پتھر لگا اور وہ بھی اس بستی کے اندر ہی فنا ہو گئی تباہ ہو گئی عذاب اتنا سکھا تھا تو میرے بھائیو اس بستی کا نام و نشان مٹ گیا آج بھی وہاں پر بستی میں زلزلے آتے ہیں اور دھومیں اٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے فکر کی بات ہے کہ ایسے جو گناہ ہے گناہ کبیرہ یہ لوا تک جو ہے یہ آج ہمارے عواش نوجوانوں کے اندر بھی اکسریت سے آئی ہوئی ہے ہمیں والدین سے گزارش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو ایسے محوط سے روکیں جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے ہمیں اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جب اللہ رب العزت کے نبی نے قوم کو کہا کہ معافی مانگ لو تمہیں معافی مل جائے گی انہوں نے معافی نہیں مانگے وہ اکڑ گئے تو اللہ کی پکڑ کے اندر آگئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے یہ تو آقا علیہ السلام کی برکت ہے ان کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں یہ تھا قومِ لوت پر جو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب آیا تھا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے